محمدی سیڈی سینٹر فتغر ایجنسی روڈ رویل پورا سیالکہ رابطہ محمد علی 03 0061 33713 محمد عثمان 03 00617 1414 خطاب کے سابنے خطاب کے لیے تشریف لاتے ہیں جماعت اہل حدیث کے عظیب مذہبی سکالل محترم جناب حضرت مولانا رانا محمد شفیق خان پسروری صاحب حفظه اللہ تعالی الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفر ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئیات عمالنا من یهده اللہ فلا مزل له ومن یزلله فلا حادی له واشهد اللہ الہ الا اللہ وحده لا شریک له واشهد ان محمدًا عبده ورسوله اللہم سلے علی محمد وعلا آل محمد کما سلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمد مجید اللہم بارک علی محمد وعلا آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمد مجید اللہم صلی فصل علی سید البشر والشفی والمشفی فی المحشر اللذی ختمت بهن نبیین وعالیت درجتہو فی علیین وفسفتہو فی کتابک المبین فقلتا وانتا اصدق السادقین وحسن الغائلین وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین اما بعد فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيْسِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْحَدِيَ هَدِيُ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم وَإِنَّ شَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَسَاتُهَا وَكُلَّ مُحْدَسَةٍ بِدَعَ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ظَلَالَ وَكُلَّ زَلَالَةٍ فِي الْنَّارِ حضرات آپ کی یہ تاریخی اور عظیم الشان کانفرنس مسلکِ کتاب و سنت کے حوالے سے پوری دنیا میں ایک مثال بن چکی ہے اللہ رب العزت اس کا آغاز کرنے والوں اور اس کا باقاعدہ احتمام کرنے والوں پر اپنی رحمت و برقات کا نزول فرمائے مجھے انتظامیاں کی طرف سے یہ حکم بھی دیا گیا تھا اور اپنے بزرگ اپنے محترم قابل احترام حضرت مولانا نظیر احمد سبحانی جس انداز میں والحانہ لگاؤ کے ساتھ اور جس وارفتگی اور شیفتگی کے ساتھ پیارے رسول کی نات بیان کر رہے تھے اس سے مجھے انگیخت بھی ہوئی کہ میں بھی اس نازش روحانیاں غیرت قدسیاں فخر پغمبران شاہ رسولان آمنہ قلال مکہ کے در یتیم مدینہ کے تاجداد نبیوں کے امام رسولوں کے سرداد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدہت عظمت اور آپ سے محبت اور عقیدت کے حوالے سے اپنا نام لکھوا پاؤں حضرات ایک تانہ ہے ورنہ حقیقت کچھ نہیں لوگ انگلی اٹھاتے ہیں اہل حدیث کی طرف حالانکہ اہل حدیث سے بڑھ کر مدینہ والے کا چہنے والا اور مدینہ والے سے تعلق رکھنے والا اور کوئی نہیں اوروں کے لئے تو اور بھی ہیں ہمارے لئے سوائے مدینہ والے کے اور کوئی نہیں یہی وجہ ہے کہ ہمارے علماء کرام اپنی گفتگو کا آغاز بھی مدینہ والے سے کرتے ہیں اپنی گفتگو کا اختتام بھی مدینہ والے پہ کرتے ہیں اور ساری کی ساری گفتگو مدینہ والے کے حوالوں سے لبریز ہوتی ہیں حضرات میری نظر کے سارے نظارے میری فکر کے سارے دھارے میرے وہم و گمان کے کافلے میرے عزم و یقین کی منزلیں میرے دیدہ تر کی بخابیاں میرے دل کی پوشیدہ بطابیاں میری خلوت و انجمن کا گداز میرے نالہ نیم شب کا نیاز جو کچھ بھی ہے ساکی متائے فقیر میں جس سے ہوں فقیری میں امیر وہ صرف ایک ہی حوالہ ہے اور وہ حوالہ مدینہ والے کی ذات مقدسہ کا حوالہ ہے حضرات پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات میں سب سے آلہ سب سے اولہ سب سے عرفہ سب سے افضل کامل مکمل اکمل حیثیت میں پیدا کیے گے آپ کی ذات والا صفات آپ کی ذات بابرکات آپ کی ذات مقرمہ و متہرہ اس کائنات میں ایسی عظیم المرتبت اور رفیع المنزت ہے کہ کائنات کا کوئی انسان انسانوں کا کوئی گروہ کوئی بڑے سے بڑا صحبہ بدی و بیان کوئی بڑے سے بڑا اللہ ما فہاما چاہے بھی تو مدینے والے کی شان آپ کی شایانِ شان بیان کرنے کی سکت نہیں رکھتا آپ تو وہ ہے کہ جن کے بارے میں ایک عربی شاعر نے کہا مَا ذَتِ الدُّهُورُ وَمَا أَتَيْنَ بِمِسْلِهِ وَلَقَدْ اَتَا فَأَجَزْنَا أَن نُّذَرَائِهِ صدیاں بید گئیں زمانے لگ گئے کوئی آپ کی طرح کا پیدا نہ ہوا اور جب آپ جنابِ آمنہ کے ہاتھ تشریف لے آئے اب قیامت قائم ہو جائے کوئی آپ کی طرح کا پیدا نہیں ہو سکتا آپ عدیم النظیر ہیں بے مسال ہے لا جواب ہیں جب آپ جیسا کائنات میں کوئی پیدا ہی نہیں ہوا تو کون ہے کائنات میں جو آپ کی تعریف کا حق ادا کر پائے کس میں ہے ایسا یارہِ تقریر کس کے پاس ہے ایسا خسنِ تحریر کا ملکہ کس کے پاس ہے اتنی علمی استعداد کون ہے ایسی قوتِ بیانی طاقتِ لسانی کا مالک کہ جو مدینے والے کی شان ان کی شایانِ شان بیان کرنے کی سکت رکھتا یہ تارے جو ہیں آسماء پہ دمک رہے پھول جتنے ہے باغوں میں مہک رہے یہ زمین پہ پڑے بکھرے سارے زرے سمندروں دریاؤں کے پانیوں کے سارے کترے یہ حجر یہ شجر ان کے پتے اور ڈال انسانی وجودوں پر ہیں جتنے بال ان سب کو شمار کرنا کہ آس کے کریں ہے لیکن مدینے والے کی شان بیان ہو یہ ممکن نہیں اور کیوں ممکن نہیں ہے اس لیے کہ آپ تو وہ ہیں جن کے بارے میں خود ارشوالے نے ارشاد فرمایا وَرَفَانَا لَكَ ذِكْرَكْ ہم نے آپ کے ذکر کو بلند ترین کر دیا ہے حضرات کوئی لاکھ اپنے فہم و فراست کو اپنے علم و ادراک کو لاکھ پرے پرواز باندھ لے جتنی چاہے اونچی اُڑان اُڑ لے اللہ کی بلندی کو چھو نہیں سکتے اللہ کی بلندی کو چھونا تو دور کی بات اس بلندی کے چھونے کا تصور بھی محال ہے بلکہ ایسے تصور کے تصور کا تصور کرنا بھی ممکن نہیں ہے کون ہے کائنات میں جو ارشوالے کی بلند کی ہوئی بلندی پر جانے کا اعلان کر پائے اس لیے میں کہتا ہوں کہ کوئی نہیں جو ارشوالے کے اس محبوب حبیبِ کبریا کائنات کے محبوب مدینہ کے تاجدار کی شان ان کی شایانِ شان بیان کرنے کی سکت رکھتا یہ صرف جتن ہے صرف جتن ہے کوشش ہے اپنے نامعے آمال کو بہتر کرنے کی اور کچھ بھی نہیں امام عبد الرحمن صفوری شافی اپنی کتاب نزہت المجال اس میں لکھتے ہیں اور یہی روایت نیشہ بری نے اپنی تفسیر تفسیرِ کبیر میں نکل کی کہا ایک آدمی آیا امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے پاس اور آ کر کہنے لگا اے امیر المومنین اے پیارے نبی کے داماد مکرم اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں جو ارشاد فرمایا ہے کہ اِنَّكَ لَا عَلَى خُلُقٍ عَزِيمٌ کہ اے مدینہ کی مسجد نبی میں بیٹھ کر آسماء کے چاند کو شرمانے والے اِنَّكَ لَا عَلَى خُلُقٍ عَزِيمٌ ہم نے آپ کو عظیم اخلاق کا صاحب بنا کر بیجا ہے تو یہ جو لفظِ عظیم ہے اس کا معنی کیا ہے اس کا مفہوم کیا ہے اس سے مراد کیا ہے حضرات بات ذرا سمجھنے کی ہے ایک عربی دوسرے عربی سے عربی کے ایک عام لفظ کے بارے میں پوچھ رہا ہے کہ عظیم کا کیا معنی ہے حضرات کوئی ہم جیسا جلدباز ہوتا تو کہتا تجھے عظیم کے معنی کا نہیں پتا عظیم کا معنی ہوتا ہے عظمت والا بڑا شان والا لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے جب یہ سوال سنا آپ مسکرہ دیئے کہا اے سوال کرنے والے میں تیرے سوال کا جواب دوں گا پہلے تُو میرے ایک سوال کا جواب دیں اس نے کہا امیر المومنین پوچھئے کہا تُو اس دنیا کے بارے میں کیا کہتا ہے وہ دنیا جس میں تُو چلتا ہے پھرتا ہے اڑتا ہے بیٹھتا ہے تیرا روزگار جس کے ساتھ متعلق جس میں تُو سانس لیتا ہے جس کے پیاروں کے پیار کا دھم برتا ہے جہاں کے معاملات تو اپنی اقل و شعور کے ساتھ سمجھتا ہے سمجھاتا ہے تو اس دنیا کے بارے میں کیا کہے گا اس دنیا کی افاقیت اس دنیا کی وسط اس کی گہرائی و گہرائی اس کی رنگہ رنگی اس کی قسمہ قسمی تو اس دنیا کے بارے میں کیا کہے گا اس نے کہا امیر المومنین میں کیا کائنات کا کوئی بڑے سے بڑا عالم دنیا تو دور کی بات دنیا میں پائی جانے والی کسی ایک مخلوق کی اقسام کو بیان نہیں کر سکتا دنیا کے بارے میں کیا کہے گا ایک مخلوق کی اقسام کو کوئی بیان نہیں کر پاتا دنیا تو بہت بڑی ہے کون ہے جو دنیا کے بارے میں کما حق کو ہوں کہے پائے حضرت علی نے اس کی بات کو سنا تو کہا یہ دنیا جس کے بارے میں کہا گیا اِنَّ الدُنِيَا مَتَاعُن قَلِيل مَا مَتَاعُ الدُنِيَا إِلَّا قَلِيل کہ دنیا قلیل ہے قلیل جب دنیا والے اس قلیل کو بیان نہیں کر سکتے تو میں اس عظیم کو کس طرح بیان کر سکتا ہوں وہ عظمتوں کی انتہاؤں پر فائز وہ رفتوں کی انتہاؤں پر فائز وہ شوقتوں کی انتہاؤں پر فائز وہ آلیت اور فائیت کی انتہاؤں پر فائز کون ہے کائنات میں جو اس کی تعریف کا حق ادا کر پائے کس میں ہے ایسا یارہ کس کے پاس ہے ایسا ملکہ کہ اس کی شان اس کی شایان شان بیان کرنے کی سکت رکھتا ہو حضرات وہ تو وہ ہے جس کے بارے میں حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ اور کون حسان کائنات کا سب سے بڑا ناتخان کائنات میں سب سے بڑھ کر مددہ رسول حسان بن ثابت وہ حسان کہ اللہ کے نبی جس کو اپنے ممبر میں بٹھا کر خود سامنے بیٹھ کر اپنی نات سنا کرتے تھے اور فرماتے حسان معید بروح القدس ہے اللہ جبریل کے ذریعے سے حسان کی مدد کرے وہ حسان حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے نبی کے بارے میں کیا خوب کہا اور کیا مشہور ترین اشعار ہیں اس کے پہلے مصرے میں ایک تھوڑا سمیں نے رد و بدل کیا حضرت حسان نے کہا وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَقَتْتُ عَيْنٌ وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَنْتَ لِدِ النِّسَاؤُ خُلِقْتَ مُبرْرَانْ مِنْ كُلِّ عَيْبِنْ کہا اَنَّا قَدُ خُلِقْتَ قَمَاتْشَاؤُ کہا آقا آپ ایسے خوب روح ایسے خوبصورت ایسے خوشخصال خسن تمثال شمس مثال ایسے صحب جمال ایسے صحب کمال کے کمالات کے کمال کو پہنچے ہوئے اور حسن صفات کے اتمام کو پہنچے ہوئے کہ آپ سے بڑھ کر حسین و جمیل وجیح و شکیل کائنات کی کسی آنکھ نے دیکھا ہی نہیں اور کائنات کی کوئی آنکھ آپ سے بڑھ کر سونا آپ سے بڑھ کر منمونا سندر سروب جندہ کا روب کس طرح دیکھتی کہ آپ سے بڑھ کر حسن و جمال کا پہ کر رانائیوں کا راکب زیا پاشیوں کا مجمع کائنات کی کسی معنی جنا ہی نہیں آپ ایوب سے مبرہ نقائش سے مصفہ خامیوں سے پاک کجلوں سے صاف اس طرح پیدا ہوئے ہیں کہ آقا ایسے دکھائی دیتا ہے جیسے خالق نے آپ کو آپ کی مرضی کے مطابق پیدا کیا جب اس سے بڑھ کر کائنات میں کوئی پیدا ہی نہیں ہوا تو کون ہے کائنات میں جو اس کی تعریف کا حق ادا کر پائے وہ تو وہ ہے کہ جن کے عظمت کی شوقت کی رفت کی منقبت کی منزلت کی مرتبت کی شان کی مقام کی گواہی جبریل امین علیہ تحیت و تسلیم نے دی کون جبرائیل وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام جن کی اللہ کی طرح سے یہ ڈیوٹی تھی کہ ہر دور کے ہر آہد کے ہر علاقے کے نبی اور رسول پر وحی لے کر جائیں لوگوں کائنات میں کون ہے جبرائیل سے بڑھ کر جس نے انسان کا مشہدہ کیا ہر دور کے انسان کو دیکھا گورے دیکھے کالے دیکھے زرد دیکھے سرخ دیکھے چھوڑے کت کات والے دیکھے بلند کامت دیکھے ہر قسم کا انسان دیکھا اس جبرائیل نے کہا کل لب تو مشارق الارز و مغاربہ لم ارامسل محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور جبرائیل کے اس کہے کا ترجمہ ایک فارسی شاعر نے یوں کیا کہا فا کہا گردیدہ ام بسیار خوبہ دیدہ ام مہرِ بطان لرزیدہ ام آفا کہا گردیدہ ام بسیار خوبہ دیدہ ام مہرِ تابان لرزیدہ ام لیکن تو چیزیں دیگرے کل لب تو مشارق الارز و مغاربہ میں مشرق سے لے کر مغرب تلگ گیا میں نے شمال سے لے کر جنوب تک پرواز کی ہر دور کے صحبان جمال و کمال دیکھے ہر دور کے سونے دیکھے منمونے دیکھے دنگ کر دینے والے دبنگ دیکھے لیکن اے مدینہ کے تاجدار تو اس سے بڑھ کر نگاہوں میں کوئی آیا ہے اور آتا کس طرح جبریل کی نگاہوں میں کوئی آتا کس طرح کہ مدینے والے سے بڑھ کر تو کائنات میں کوئی پیدا ہی نہیں حضرات جب اس جیسا کائنات میں کوئی پیدا ہی نہیں ہوا تو کون ہے کائنات میں جو اس کی تعریف کا قدا کر پائے پھر وہی ارشوالے کا فرمان ورفانالا کا ذکر ہم نے آپ کے ذکر کو بلند ترین کر دیا ہے امام بگوی رحمت اللہ حیلے اور امام ابن قصیر رحمت اللہ حیلے اور دیگر مفسرین اس آیت کی تفسیر میں کئی روایات لے کر آئے ہیں کہ جب یہ آیت مقدسہ نازل ہوئی تو مدینے والے سونے نے حضرت جبرائیل سے پوچھا اے جبرائیل ذرا بتا تو صحیح وہ بلائیاں کیا ہیں وہ انچائیاں کیا ہیں وہ بلندیاں کیا ہیں جن سے میرے ذکر کو ہم کنار کیا گیا ہے تو حضرت جبرائیل نے کہا سونے تیرے ذکر کی بلندیوں کی کیفیت یہ ہے تیرے ذکر کی رفتوں کا عالم یہ ہے تیرے ذکر کی وسطوں کی کیفیت یہ ہے کہ خود ارشوالے نے کہا ہے ازا زکرتا زکرتا ماہی پیارے جب جب میرا ذکر ہوگا تب تب تیرا ذکر ہوگا جہاں میری شانِ کبریائی کا ڈنکہ بجے گا تیری شانِ مصطفیٰی کا ڈنکہ بجے گا جہاں میری شانِ ربوبیت کا تذکرہ ہوگا تیری شانِ رسالت کا تذکرہ ہوگا اور حضرات ایک مسلم کی حیثیت سے ہم دیکھتے ہیں کہ پدائش کے فوراً بعد جب کان میں آزان دی جاتی ہے تو اللہ کے ذکر کے ساتھ اشہد اللہ الہ الا اللہ کی شہادت کے ساتھ اشہد انہ محمد الرسول اللہ رسول اللہ کی رسالت کی گواہی دی جاتی ہے اور کان کی آزان سے لے کر مرتے دم تک اور مرنے کے بعد جب کبر میں رکھا جاتا ہے تب بھی کہا جاتا ہے بسم اللہ علیہ ملت رسول اللہ اور پوری زندگی ہر دم ہر لحظہ اللہ کے ذکر کے ساتھ ساتھ رسول اللہ کا بھی ذکر ہوتا ہے اور حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے ذکر کی اس رفت کی ایک گواہی دی ذکر کی اس وسط کی ایک دلیل پیش کی اپنے اشعار میں کہا زمال الہو اسم النبی ما اسمہی اِذَا قَالَ فِي الْخَمْسِ الْمُعَزِّنُ اَشْحَدُ وَشَكَّ لَهُ مِنْ اسْوَحِ لِيُجِلَّهُ فَذُلْ اَرْشِ مَحْمُودٌ وَحَازَ مُحَمَّدُ صلی اللہ علیہ وسلم کہا لوگو تمہیں کیا معلوم کہ پیارے نبی کے ذکر کی نفتوں کی کیفیت کیا ہے آپ کے ذکر کی بلندی کا عالم یہ ہے کہ ارشوالے نے اپنے نام میں اپنے سونے نبی کے نام کو زم کر لیا زم کر لیا کہ ایک مقام پر ایک معزن پانچ وقت کی اذان دیتے ہوئے جب کہتا ہے اشہدو اللہ الہ الا اللہ تو ساتھ ہی کہتا ہے اشہدو انہ محمد رسول اللہ اور حضرات اذان کی یہ گواہی میں آج سے بیس پچیس سال پہلے جغرافی آئی حوالے سے آپ کے گوشت گذار کر چکا اور اللہ نے اتنا قبول کیا کہ پھر لکھا لکھنے والوں نے بہرحال میں وقت کے اقتصار کو مدنظر رکھتے ہوئے صرف اشارہ کروں گا کہ اذان کو دلیل کے طور پر حضرت حسان نے پیش کیا اور اذان کائنات کی واحد آواز ہے جو پورے جوش کے ساتھ والہ نہ لگاؤ سے نہیت منظم انداز میں بلند کی جاتی ہے اور ایسی آواز کائنات کے کسی طبقے کے پاس نہیں کوئی اللہ کا ماننے والا ہے یا اللہ کا ناماننے والا وہ یہود میں سے ہو وہ حنود ہوں وہ مجوس ہوں وہ نصارہ ہوں کوئی ہوں کسی کہاں ایسی آواز نہیں جیسی اذان کی صورت اہل اسلام کے پاس ہے اور یہ اذان کی آواز صرف خطہ حجاز ہی میں بلند نہیں ہوتی خطہ عرب ہی میں بلند نہیں ہوتی عالم اسلام کے ممالک ہی میں بلند نہیں ہوتی آج دنیا کا کوئی ملک ایسا نہیں جہاں مسلمان موجود نہ ہو اور جہاں مسلمان ہیں وہاں وہاں اذان کی آواز بلند ہوتی ہے اور جہاں جہاں اذان کی آواز بلند ہوتی ہے اللہ کی کبریائی کے ساتھ ساتھ رسول اللہ کی مصطفیٰی کا بھی جنکہ بچتا ہے ایک شیر میں کہا کہ اپنے نام میں نام کو زم کیا اور دوسرے شیر میں کہا کہ اللہ نے اپنے نام میں سے اپنے نبی کے نام کو نکالا اپنے نام میں سے اپنے نبی کے نام کو نکالا کہ عرش والا محمود ہے اور یہ سونا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور مولانا نظیرہ مسبحانی کیا میٹھے انداز میں کہہ رہے تھے کہ ایسا نام نامی اسم گرامی کہ ہونٹ ہونٹوں میں پیوست ہو کر رہ جائیں ایک مٹھاس سی لہجے میں گل جائے حضرات بارِ خدایا یہ کس کا نام میری زبان پہ آیا کہ میرے نتگ نبو سے میری زبان کے لیے علماء اکرام تشریف فرما ہے بابِ تفعیل سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ ذاتِ والا صفات وہ ذاتِ بابرکات جس کا انگ انگ قابلِ تعریف ہے لمحہ لمحہ جس کی تعریف میں بسر ہوتا ہے کوئی اپنا ہو یا غیر یہ گانا ہو یا بھی گانا مسلم ہو یا غیر مسلم کوئی چاہے یا نہ چاہے جب بھی آپ کا ذکر کرے گا بے ساکتا مجبور ہو جائے گا آپ کی تعریف کرنے جس کی کائنات میں سب سے زیادہ تعریف ہوتی وہی محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم اور یہاں میں ایک بات کرنی چاہتا ہوں ذرا گہری بات ہے دل سے نکلی ہوئی ہمارے بزرگ تھے حضرتِ قاضی محمد سلمان سلمان منصور پوری رحمت اللہ بڑی مشہور سیرت کی کتاب لکھی رحمت اللہ العالمین سید سلمان ندوی رحمت اللہ علیہ نے کہا اس برے سغیر میں دو سیرت کی مارکارا کتابیں لکھی گئیں ایک مولانا شبلی نمانی نے لکھی ایک مولانا قاضی سلمان منصور پوری نے لکھی کہا فرق یہ ہے کہ مولانا شبلی نمانی نے جو سیرت کی کتاب لکھی وہ دماغ سے لکھی اور قاضی صاحب نے جو کتاب لکھی ہے وہ دل سے لکھی ہے اور جو لوگ متعالع کرنے والے ہیں وہ جانتے ہیں کہ رحمت اللہ العالمین ایک ایسی کتاب ہے کہ جیسے جیسے پڑھتے چلے جائیں دل کے تار ہلتے چلے جاتے امیر محترم حضرتِ پروفیسر ساجد میر مدہ ذلہ العالی بتاتے ہیں کہ ان کے بڑے بھائی حضرتِ امیر عبدالعوف شہید رحمت اللہ حیلے کہا کرتے تھے وہ سیرت کی کیا کتاب کہ جس کو پڑھ کر آنکھوں میں پانی نہ آ جائے جس کو آدمی پڑھے اور دل پہ اثر نہ ہو وہ بھی کوئی کتاب ہے رحمت اللہ العالمین ایک ایسی سیرت کی کتاب کہ دل میں رکت تاری ہو جائے وجود پہ کبک بھی تاری ہو جائے دل کے تار ہلنے لگے حضرتِ قاضی صاحب نے یہ جو سیرت کی کتاب لکھی شاید شاید دنیا کی واحد کتاب ہو جو بیت اللہ کے سائے میں بیٹھ کر حتیم میں بیٹھ کر لکھی گئی یا مسجدِ نبوی کے اس حصے میں بیٹھ کر جسے روزہ تم مر ریاضی جنہ جنت کے بھاگیچوں میں سے ایک بھاگیچہ کہا جاتا ہے وہاں بیٹھ کر لکھی گئی حضرات حضرتِ قاضی سلمان منصور پوری رحمت اللہ حیلے اہلِ حدیث کے بزرگ آپ کے نامِ نامی اسمِ گرامی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک عجیب توجیہ پیش کرتے ہیں کہا لوگو آپ کے باپ کا نام عبداللہ آپ کی ماں کا نام آمنا آپ کی دائیہ کا نام حلیمہ ذرا غور تو کرو جس نے عبودیت کے خون سے وجود پایا ہو عبداللہ عبودیت کے خون سے وجود پایا ہو جس نے امن کی گود حاصل کی ہو جس نے حلم اور بردباری کا دودھ پیا ہو وہ محمد نہیں ہوگا تو صلی اللہ علیہ وسلم بارِ خدایا یہ کس کا نام میری زبا پہ آیا کہ میرے نتنے بوسے میری زبا کے لیے حضرات جب اس جیسا کائنات میں کوئی پیدا ہی نہیں ہوا تو کون ہے کائنات میں جو اس کی تعریف کا حق ادا کر سکے بتائیں کون ہے اس کائنات میں جو زمین پہ کھڑے ہو کر آسمان کی طرف انگلی اٹھائے اور اللہ اس کی اٹھی ہوئی انگلی کی لاج رکھ کے آسمان کے چاند کو دو ٹکڑے کر دے کون ہے اس کائنات میں جو تھوکے کھاری کوئے میں تو اللہ اس کے تھوک کی برکت سے کھاری کوئے کو میٹھا کر دے کون ہے اس کائنات میں جو اپنا لعاب دہن کسی نابینہ کی آنکھ میں لگائے تو اللہ اس کے لعاب کی برکت سے نابینہ کو بینہ کر دے کون ہے اس کائنات میں جو اپنا تھوک ڈال دے کسی پکوان میں تو اللہ اتنی برکت پیدا کرے کہ لوگ کھاتے چلے جائیں کھانے میں کمی واقع نہ ہو کون ہے اس کائنات میں کہ جو پیاسوں کے لیے اس کی انگلیوں سے پانی کی بھوارے جاری کر دے کون ہے اس کائنات میں جو مٹھی بار ریت پھینکے دشمن کی طرف تو اللہ اس کی مٹھی ریت کو تیز آنڈی میں بدل دے کون ہے اس کائنات میں کہ عام سنگریزے اس کی ہتھیلی پہ آ کر اللہ کی تسبیح کی آواز بلند کرنا شروع کر دے کون ہے اس کائنات میں کہ جس کے اٹھے ہوئے چہرے کی لاج رکھ کے اللہ قبلے پہ تبدیل کر دے اور کون ہے اس کائنات میں کہ جو جہاں کھڑے ہو کر نماز ادا کر لے اللہ اس جگہ کو روزت میں ریاض جنہ جنت کے باگیچوں میں سے ایک باگیچہ بنا دے بہمینفرت و کی نہ تھا وطیرہ جن کا سبق ان کو انسو الفت کا پڑھایا کس نے جو شراب اور نشے کے تھے ازل سے مشتاق میں وحدت کا انہیں جام پلایا کس نے دکھترِ ہارسِ غمگی کو رہائی بخشی قیدِ پرغم سے غلاموں کو چھڑایا کس نے ریت کے ذروں کو بارود کی طاقت مکشی خاکِ ناچیز کو ایک سیر بنایا کس نے کس نے ذروں کو اٹھایا اور سہرا کر دیا کس نے کتروں کو ملایا اور دریا کر دیا کس کی حکمن نے کیا یتیموں کو دررِ یتیم اور غلاموں کو زمانے بھر کا مولا کر دیا شوقتِ مغرور کا کس شخص نے توڑا تلسم اور منحدم کس نے الہِ کیسر و کسرا کر دیا خسنِ کائنات تھا پوشیدہ سات پردوں میں کس نے اس کو عالم آشکارہ کر دیا جیتے ہیں جو مرتے ہیں حق کے نام پر اللہ اللہ کس نے موت کو مسیحہ کر دیا وہ ہے مال کے مدحد جنابِ محمدِ عالی صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہے مال کے مدحد جنابِ محمدِ عالی جس کی نات نے تعریفوں کو کنارہ کرتا جب اس سے بڑھ کر کائنات میں کوئی پیدا ہی نہیں ہوا تو کون ہے کائنات میں جو اس کی تعریف کا حق ادا کر دے حضرات دفاتر کے دفاتر لکھتے چلے جائیں اس کی تعریف اور توصیف کا حق ادا نہیں ہو سکتا وقت بیٹھتا چلا جائے زبانے چل چل کر تھک تھک کر گنگ ہو جائیں اس کی شان اس کی شایانِ شان بیان کرنے کا حق ادا نہیں ہو سکتا یہ علماءِ اکرام تشریف فرما ہے میں آخرش مسندِ دارمی کی ایک حدیث آپ کے گوشت گزار کر کے آپ سے اجازت چاہوں گا پیارے رسول نے ارشاد فرمایا ایک روز میں وادیِ بطحہ میں آرام کر رہا تھا میری آنکھیں سو رہی تھی میرا دل جاگ رہا تھا کہ ایسے میں آسمان سے دو فرشتے نازل ہوئے ایک زمین پہ آن ٹھہرا ایک فضاؤں میں معلق مہوے پرواز رہا پھر ایک فرشتے نے میری طرف اشارہ کر کے پوچھا آہو 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 کیا یہ وہی ہے جن کی طرف ہم کو بھیجا گیا دوسرے نے کہا ہاں ہاں یہی تو ہیں جن کی طرف ہم کو بھیجا گیا فرمایا پھر ایک ترازو کائن کیا گیا اس کے ایک پلڑے میں مجھ کو رکھا گیا دوسرے پلڑے میں ایک عام شخص کو کیا مقابلہ میرا پلڑا بھاری رہا پھر دس کو سولا گیا میرا پلڑا تب بھی وزنی ٹھہرا پھر ایک سو میرے ساتھ ترازو کیے گئے میرا پلڑا تب بھی بوجھر رہا پھر ایک ہزار کو میرے ساتھ تولا گیا ایک ہزار والا پلڑا اپنی بے وزنی کی وجہ سے یقدم اوپر کی ترہ اٹھا حلکورے لینے لگا ایسے دکھائی دیتا تھا کہ بے وزنی کی وجہ سے حلکورے لیتا ہوا یہ پلڑا الٹ جائے گا اور سارے کے سارے مجھ پر آن گریں گے کہ ایسے میں ایک فرشتے نے دوسرے سے کہا کیا گنگن کے تول رہے ہو کیا گنگن کے تول رہے ہو کیا گنگن کے تول رہے ہو لَوَزَنْتَ الدُّنِيَا قُلَّهَا لَرَاجَهَا حضرات یہی ہے مسلک اہلِ حدیث یہی ہے اہلِ حدیث کی دعوت یہی ہے شانِ مصطفیٰ یہی ہے مقامِ مصطفیٰ جو ایک فرشتے نے دوسرے سے کہا کہا لَوَزَنْتَ الدُّنِيَا قُلَّهَا لَرَاجَهَا اگر ایک پلڑے میں ساری کائنات کے امام ساری کائنات کے فقیر ساری کائنات کے مدبر ساری کائنات کے مفقر ساری کائنات کے پیر فقیر ساری کائنات کے صحبانِ جمال و کمال ساری کائنات کے بڑے سے بڑے چھوٹے سے چھوٹے ساری کائنات والے ایک پلڑے میں ہوں اور دوسرے پلڑے میں اکیلے آمنہ کے لان ہوں لَوَزَنْتَ الدُّنْيَا قُلَّهَا لَرَاجَهَا رَبِّ قَعْبَىٰ کی قسم ساری کائنات والے مل کر بھی اکیلِ آمنہ کے لال کا مقابلہ نہیں کر سکتے آخرش آخرش تیری صورت سے ہے عالم میں بہاروں کو سبھات اور تیری صیرت کے سوا دنیا میں رکھا گیا ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ کہن دینے بابی نات نہیں پڑھ دے کہن دینے بابی نات نہیں پڑھ دے میں بابیاں میں تھوں نات سنوں کہن دینے بابی نات نہیں پڑھ دے میں بابیاں میں تھوں نات سنوں ساڑھے پیر مدینے والے دی اج میں تھوں بات سنوں ناغ شریف پیش کرنے لگا میری زبان چون جس وقت دی عابدہ نام نامی اس میں گرامی آوے سارے ساتھی بڑے محبت دینا دروی شریف صلی اللہ علیہ وسلم کہن ایک دفعہ دروی شریف پڑھنا داس نیکیاں ملتی ہیں داس درجے بلند ہوں دنے داس گناہ معاف ہوں دنے داس نیکیاں ملتی ہیں تو جڑا دروی نہیں پڑھ دا وہ بخیل ہے بخیل ہے جڑا وہ جنت سے نہیں جائے گا شیخ صادی رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب فرمایا ہے بخیل اور بباد زاہد باہر حمر بحیستی نباشد وحکم خبر یہ اس واسطے دروی شریف صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا ہے نالے نیکیاں لہوز نالے نا سنو سونا نام محمد سونا نام محمد سونا نام محمد سلے اللہ جد نام لئے دل ٹھنڈ پہ جائے سونا نام محمد سونا نام محمد سلے اللہ جد نام لئے دل ٹھنڈ پہ جائے ایک وارد کہے کے ویک دسائی ایک وارد کہے کے ویک دسائی تیرے موہ چھ سجنا کھانڈ پہ جائے سونا نام محمد نون نام محمد دا جدوں لئے چالی نیکیاں ملن سرکار ویچوں اونٹ جفی محبت دی پان گوڑی جودہ ہونا نا چان پیار ویچوں جودہ مودیاں ساریاں ایک ہوان نالے ساوے ہلک پیار ویچوں سمسام محمد دا نام سونا تیاسا پرکھیاں سارے سنسار ویچوں سونا نام محمد سلے اللہ سونا نام محمد روایت کریں دا ہے جابر سہارا میں ایک راتی جٹھا پیجمبر پیارا چنوں چودویں سیدھے کوئی کوئی ستارا میں دوہاں نو دیکھاں دوبارہ دوبارہ خدا دی قسم چند مدھم دسایا محمد دا چیرا سونا نظری آیا یہ بھی سخن کملی والے نے سنائے کہ ایک دن ملک دو میرے پاس آئے ایک پچھے کونے کے دوجہ بتائے یہ اللہ دا پیارا محمد صداے تا دوہاں نے ہوتھے ترازم گایا میں نو پکڑ کے ایک چھاپے جپایا دجھے پاس ہور ایک بندہ بھا کے جدوں تو لے آسی تراز اٹھا کے میرا پاسا لگا زمین آل جا کے تا پھر تو لے آ پنج بندے بھا کے میرا پاسا پھر بھی زمین تو نہ ہلے تا بھی بندے پائے اور ناظر جے پلے بھی آنا لو بھی میں ہویا آؤ تھے بھارا تا پھر یونا سونا لکی تا جہاڑا سو نے بھی کھا دا اتا جا ہو لارا میرا پاسا بھارا میرا پاسا بھارا تا پھر ہونا مخلوق ساری اکبہ سے سٹی پھر بھی اتا میری تکڑی نہ اٹھی خالق ہون والوں سے اچھا رحمانے پر مخلوق کے اندر محمد دا شانے اکبہ سے ہوئے جے سارا جہانے زمینہ ستے دے ستے آسمانے پھر بھی محمد دا ہے شانے آلہ سونا کملی والا سونا کملی والا محمد نے کی تا سارا جا گجالا محمد دا نا ساری زنیا دو آلہ محمد دا نا پا میں دشمن اعلامن او نا دے بھی لاب زوے جفیاں پہ پا من سونا نام محمد سونا نام محمد سلے آلہ جد نام لئے دل ٹھنڈ پہ جائے ایک بار تو کہے کے شاہ حسن پیٹا یلیدہ وے خشک رابدے ولیدہ ڈاڈاڈا بروڑا جندنوں کہے مامی اپنے ہندنوں میرے دکو جے سان کر سرور دا حلیہ بیان کر اکوہند نے فرمایا بیٹا کی چیتا آیا عمرہ سی زد دیانیا تو گود موجہ مانیا اولیا نبی سلطان دا تو نے تھو چنگا جان دا شاہ حسن پیٹا بجھ کے ماما سنا دے پجھ دے اولیا جتے تھو سنا میں موسید ہیڑے چنا میں وز جائے ہو سرکار دی جو پا پیانوں تار دی میں صد کے سونا مکھڑا جک وکھڑے دا پکھڑا بے کھڑ جے دکھڑا ہووے ہرا دل سکڑا تھر جانے اکھیاں میریاں جو سفنے آنے کے لیاں کوئی چیرے نو تلوار تلوار دی کوئی دھار کوئی بجھلی دا لشکار کوئی بجھلی دا لشکار کوئی چند دا چمکار میں چند گوائن صاف نہیں چند دا چیرہ صاف نہیں چند دا پکھا دی دا پدلا کے آنے اید دا ایسے یوسفہ ویبھا نہیں کوئی اچھی لیندہ سار نہیں ایسے چند رو پچھ دا کونیاں سوری دی نیمی تونیاں ایک بار جس نے تکیاں پھر کے اوٹھ نہیں سکیاں پیا نیم بسمال تڑفدہ چلیا نیوار ایک چڑفدہ جا کے پوچھ لائے حبشی بلال نو جنھیں ڈٹھائیں میرے لال نو سونا نام محمد سونا نام محمد ڈٹھے کل دریا پہاڑ جنگل ڈٹھے بڑے بڑے دربار سائیں اوڑ کے جہر دیتا میں نو سارے آنے کسے کیتا نہ درہ پیار سائیں آخر اڑ بڑا ایک جوان بھاکا وہ باؤں پکڑ کے لوے کھلے آر سائیں تے پھلے ساتھ شکل حیران ڈٹھی تے میں نو پچھے آدار پیار سائیں کی گجلا بڑا پھرے مسافرہ ہوئے شکلوں جاپنا تربگار سائیں میں نو دس میں شاید امداد کرساں کہ میں جنگلی فیلے خوار سائیں پہنکے ویکھیا میں اوش دے وال جس دم سینہ سرد ہویا ٹھن ڈٹھار سائیں اکھا کالیاں شرمہ یا بھریاں دووے بھمہ جو تیز گٹار سائیں ناکے علف سروار دے باغ تکھا موتی داد چمکنے آبدار سائیں زورفہ کالیاں کھول کنولیاں دے وچے اتر دیجب بھار سائیں چٹے کپڑے واگ فرشتیاں دے کالا راگ قدی دستار سائیں زورفہ موٹی آتی جا پڑ میں آمن گسن مار دا سگولشکار سائیں داڑی وار سجن سینہ پیک جن جو میں کوئی سجن سینہ ٹھار سائیں دے لبا کٹ لبا نال ملی آسن پڑیا جو میں خلیر سردار سائیں چمکے مورن بو وزی وچ مورام لگے راگ ہزار ہزار سائیں دے نال عزز میں پچیا کون تسیں وچ جنگل ملے گا مخار سائیں میں پنجاب لے دا ایڈ پاپی چلے میں نو نہ کوئی دربار سائیں او پاپی سونگے آئیں میں نو لا سینے تکیتا وانگ اولاد پیار سائیں میں نو دے دلاصلہ کہن لگے پاوے چوکے گناہ گار سائیں میں بخشا آفشان تو ضرورا بکونوں ان دے ازاد غفار ستار سائیں اس نے پیجے آئے دنیاں والا میں نو جے کوئی ملے تے نو گناہ گار سائیں انہوں ساتھ کے لیا دربار میرے دیمہ تار بھج سخیدہ تار سائیں پھر میں نام مکام بھی پوچھ کی تھی تے اگوں کیا زبان سوار سائیں میرا نام محمد رسول اللہ ویچ شہر مدینِ دربار سائیں سوڑا نام محمد سوڑا نام محمد نارت تکبیر نارت تکبیر شان مصطفی عجمتِ مصطفی عجمتِ مصطفی مشلق حق مشلق اہل حبیب علماء اہل حبیب زندہ آباد مرکزی جمیتِ اہلِ حدیث مولانا نظیر احمد سبحانی صاحب زندہ آباد اے غسن جد چلے آ جاؤں دا نہیں تے بدر منیر ناکھا دیکھی آکھا سبلیگ میں چوس پشیت آئیں میں نظیر ناکھا دیکھی آکھا کمبل بین غدیبہ دے وچ بیندیں پھر فقیر ناکھا دیکھی آکھا سمسام جدو دا سدائے حق دارا تے سچا پیر ناکھا دیکھی آکھا اے غرانو ہور دی چاہو سی سانو چاہو سا بدر منیر دیئے جندے نام دی قسم خدا کھاوے جندی اگلی چاننو چیز دیئے کوڑے خود جندہ لب کرے مٹھا تم جگوچ جندی تاسیر دیئے سمسام چالوں سے دا لڑ پھڑیئے تے شرموں سائیں دا منگیر دیئے سوڑا نام محمد صلی اللہ جد نام لئے دل ٹھنڈ پہ جائے ایک بار دو کہے کے ویکتے سئی ایک بار دو کہے کے ویکتے سئی تیرے موچ سجنا کھانٹ پہ جائے سوڑا نام محمد صلی اللہ